اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں خدمت میں ڈاکٹر نا انڈیاز صاحب کو اپنا چنل میں خوش حامدید کہتا ہوں آج میں جو ٹوپک لائے ہوں عورتوں کے لیے لائے ہوں جو عورت فارق نہیں ہوتی ڈسچارج نہیں ہوتی ان کو ہم بستری میں پیار محبت میں لذت نہیں آتی اور وہ بلکل شد مد پیڑ رہتی ہے اور اپنے حزبن کو ساتھ نہیں دیتی اس کو فیلنگ ہی نہیں آتی اس کا دل ہی نہیں کرتا اور نہ ہی وہ ہم بستری کرنے کے مند میں ہوتی ہے کہ ہم بستری ہو ٹھیک ہے ہم بستری سے دور بھاگتی ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں چیز جب بہت زیادہ عورت کو لکھوڑی آتا ہے یا بہت زیادہ عورت کو جو کمزوری اندر وکنے شروع ہو جاتی ہے یا وہ بہت زیادہ چکن جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتی ہے شوار میں بریڈ وغیرہ اندر سے بھی کھوڑ جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے اور کمزوری جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے اور بعض وقت عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ فنگنگ کا استعمال کرتی ہیں ٹھیک ہے وہ ڈسچارج ہوتی ہیں ویسے نہیں ہوتی تو وہ بھی ان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ اس لذت کو اس پیار کو اس جو لمحات کو ہے وہ فنگنگ سے اس کو فنگنگ کرتی ہیں اور اسے سے ڈسچارج ہوتی ہیں اس لیے اس میں مرد کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور عورت کے لیے نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ جب ریلیشن میں آتے ہیں جب وہ شادی ہوتی ہے تو وہ فارق نہیں ہوتی ڈشچارڈ نہیں ہوتی اور حمل نہیں ہوتا کافی عورتیں جو ہیں بہت ساری عورتیں جو بےولاد ہیں حمل نہیں ٹھیر رہا ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس کافی پیشنٹ آتی رہتی ہیں ہر دوسرا پیشنٹ یہی مسائل لے کر آتی ہیں کہ ہمیں اتنا عرصہ ہوگئے شادی کو پانچ سال ہوگئے دس سال ہوگئے دو سال ہوگئے ڈشچارڈ نہیں ہوتی فارق نہیں ہوتی اور پتہ چلتا ہے کہ وہ ہم بیسری کے ٹیم اس کو پیار محبت میں لذت ہی نہیں آتی چاہے ہیزمنٹ کی ٹیم میں بہت زیادہ ہو لیکن عورت ڈشچارڈ نہیں ہو پاتی فارق نہیں ہو پاتی اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک پروپر علاج ہوتا ہے ہمارے پاس جو علاج ہوتا ہے ہم یہاں سے پارسل کروا کی یہاں سے بھیجوا دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک مکمل پروسس ہوتا ہے مکمل آپ بتائیں گے جو جو مسئلہ آ رہا ہے کہ فارق نہیں ہوتی ڈشچارڈ نہیں ہوتی اتنا عرصہ شادی کو ہو رہے بچے نہیں ہو رہے انشاءاللہ اتنا میڈیسن بنا کر دیں گے میڈیسن آپ استعمال کریں گے اللہ پاک آپ کو شفاہ دے گا اور مکمل مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا مانگوانی کے لئے آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0-306-336-366 یہ نمبر آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے لکھا ہوا بیس اگین پی آ رہا ہے اور اپنا مسئلہ اپنا بیان کر سکتے ہیں ورسا میرے اسی نمبر بھی ہے مکمل ریپورٹیں بھی مجھے سینڈ کر سکتے ہیں جو جو ریپورٹس آ رہی ہے کہ آپ کی سیمن ٹیس کی ریپورٹ یا ایف ایس ایس ڈیول کی ریپورٹ انڈے بن رہے ہیں نہیں بن رہے بچی دانی کا سائل چھوٹا ہے جو بھی مسائل ہے وہ آپ کھل کر بدا سکتی ہیں اس کے مضابق علاج شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ فارغ بھی ہوں گے ڈسچارج بھی ہوں گے آپ کے حضمت بھی خوش رہے گا وہ بھی کسی اور جگہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ